قرآن میں وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے سمجھ کے گر کوئی پڑے تو نور علا نور ہے قرآن ساؤنڈ چینل کے سب ہی ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم خواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن کی آواز حرم شریف میں بل بل کی طرح کونجا کرتی تھے اس آواز میں ایسی تاثیر ہے کہ ہر کوئی مستو مدھوش ہو جاتا ہے میری مراد خانہ کعبہ کے سابق ایمام شیخ خالد اللہ علیہ وسلم ساقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر و تتلقاهم الملائکة هذا يومكم الذي كنتم توعتون يوم نطم السماء كطن السجل للكتب كما بدأنا اول قلق نعيد وعدا علينا انا كنا فاعلین ولقد كتبنا في الزفور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين ناظرین آپ کا پورا نام خالد بن علی بن عبدان الابلجی الغامدی ہے مختصر میں شیخ خالد الغامدی کہلاتے ہیں آپ کا سلسلہ نصب خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے جا ملتا ہے شیخ خالد الغامدی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تاہم آپ کی تاریخ پیدائش کا خاص علم نہیں ہے انہوں نے خود اپریل 2015 میں پاکستان کے دورے کے دوران کہا تھا کہ انہوں نے سولہ سال کی عمر میں مکہ مکرمہ میں ایک پاکستانی مولوی کی رہنمائی میں قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا تھا اپنی اپنی ساری تحلی مکہ مکرمہ میں ہی حاصل کی بعد میں مکہ کی ام القرآن یونیورسٹی سے شعبہ قرآن و سنت میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی پھر اسی یونیورسٹی سے ہی تخصص قرآن و تفسیر میں ماسٹر اور پی ایچڈی کی ڈگری بھی حاصل کی اسی یونیورسٹی میں بعد میں ٹیچنگ اسسٹنٹ بھی بنے آپ کے سادزہ کی فہرست میں شیخ سعید العبداللہ شیخ حسین خالد شیخ محمد صالح حبیب اور شیخ حضر ناجی وغیرہ شامل ہیں جن کے پاس آپ نے قرآن پاک کو حفظ ورش وغیرہ جیسی روایات کے مطابق بڑھا آپ نے متحدد مساجد میں امامت کرائی ہے جن میں مسجد الملک فہد اور مسجد الامیرہ شیخہ قابل ذکر ہیں سن دو ہزار چار میں رمضان المبارک میں آپ کو حرم شریف میں اصلاحی ٹیم میں شامل کیا گیا اور ایک صورت میں نائب امام بنایا گیا جب امام لیٹ ہو جائے بلاخر سن دو ہزار آٹھ میں ایک شاہی فرمان کے مطابق آپ کو حرم شریف کا مستقل امام بنایا گیا کیا ہے خوش قسمتی ہے سب سے پہلی نماز جو آپ نے پڑھائی وہ ظہر کی نماز تھی سن دو ہزار دس تا دو ہزار بارہ تک آپ نے مسجد نبوی میں تراوی اور تحجد میں امامت کی اس کے علاوہ آپ نے مسجد قبا میں بھی امامت کی یعنی کہ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے تین عظیم مساجد حرم شریف مسجد نبوی اور مسجد قبا کے امام رہے ہیں سن دو ہزار تیرہ میں آپ نے حرم شریف میں تراوی اور تحجد کی امامت کی اسی طرح رفتہ رفتہ آپ نے حرم شریف میں تدریس کا سلسلہ بھی شروع کیا اور بعد میں آپ کو خطیب بھی بنایا گیا آپ نے شیخ بندر بلیلہ اور شیخ یاسرت دوسری کے ساتھ پیر میں تراوی میں امامت بھی کی حرم شریف میں آپ نے پہلا خطبہ چار ستمبر دو ہزار پندرہ کو دیا تھا اس کے علاوہ آپ بہت سے قطب کے مصنف بھی ہیں آپ کی چند کتابوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے جلدے ہیں ناظرین شیخ خالد الغامدی اب حرم شریف کے امام نہیں ہے ان کی پرترفی کے بارے میں بہت ساری افوہیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں اللہ وعالم سچ کیا ہے لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے خود دو ہزار اٹھارہ میں امامہ سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے ناظرین شیخ خالد الغامدی بہت بڑی رقات آمیز تلاوت کرتے ہیں ان کی تلاوت سے تقوی کے آسات لکھائی دیتے ہیں کئی بار تو اتنا رہنے لگتے ہیں کہ آہے تک پوری نہیں پڑ سکتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اوم الدین اییاک نعبد اییاک نعبد اییاک نعبد اییاک نعبد اییاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الظالمین ناظرین شیخ خالد الغام بھی پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں سن 2015 میں آپ نے پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا حرم شریف میں آپ کی عدم موجود بھی کا لوگ ابر گہرہ اثر پڑا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور یوم جزا انبیاء صدقین شہدہ اور صالحین کے ساتھ ہمیں بھی ہم سے ملوائے ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاکوم اللہ خیرہ موسیقی